ہم ڈرافٹ کریں گے آئین اس میں حقوق ہوں گے عورتوں کے حقوق کارنر سٹون کیا ہے اس کا ہر بنی آدم یک سانت اور پر واجب تقریم ہے ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے لگ قانون اور مردوں کے لیے لگ یہ جو انہوں نے غلط تراجم کر کے عورتوں کے لیے کیا کیا قانون یہ جی شادی کے بعد عدت ہے حالانکہ وہ لفظی کچھ اور ہے وہ لفظی کچھ اور ہے کہا جی وہ تین مہینے تک شادی نہیں یعنی وہ تمام باتیں ہیں جو میں واضح کرتا رہا ہوں اپنے خطبات کے ذریعے سے وہی قرآن وہی پروکلمیشن آزادی کی پروکلمیشن آج وہ جہالت کی پروکلمیشن بنی ہوئی ہے اور عورتوں کے جس انداز سے حقوق کو پامال کیا ہے ان ظالموں نے وہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی سو عورتوں کے وہ حقوق کہ ہر عورت کو وہی حق جیسے امریکہ میں آپ ڈسکرمنٹ کر ہی نہیں سکتے آپ کیا نہیں سکتے کہ کیونکہ تم عورت ہو تمہیں یہ حقوق نہیں ملیں گے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے جسے لیبر ریڈی کہتے ہیں کہ آپ کو گھر میں اگر کوئی مزدور چاہیے یعنی آپ نے بھاری بھر کم سامان اٹھوانا ہے یا کمرے کو ری ارینج کرنا ہے یا اپنے گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہے تو آپ کو مزدور چاہیے طاقتور مزدور لیبر ریڈی آپ اس کو کال کرو وہ کہتے ہیں جی چار دو کتنے چاہیے اور منموم چار گھنٹے کے لیے ہم آدمی بھیج دیں گے آپ کے پاس جب وہ آتے ہیں میرے ساتھ ایسا ہوا میں نے دیکھا آدمی ایک اور عورتیں چار وہ سامان انہوں نے اٹھانا ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوہ میں نے تو تم سے کہا تھا یار طاقتور بندے بھیجو تم نے عورتیں بھیج دی نہیں مزدور ہے وہ مزدوری کرنے آیا آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ عورت ہے یا چونکہ یہ حاملہ ہے یا چونکہ یہ فلان ہے یا فلان اس کو پوری کی پوری آزادی ہے اپنی خوشی کو حاصل کرنے کی خوشی کے ساتھ نوکری کرنے کی یہ وہ موتی ہیں جو مجھے اس ملک میں اس ملک میں میں نے پائے یہاں مجھے یہ روشنی ملی کرم نہ بنی آدم